اس جو روایت کی وجہ ہے وہ پی ٹی آئی کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ہے اگر پی ٹی آئی کے کانٹیکس میں دیکھا جائے اس کو کیونکہ پی ٹی آئی کی اگر آپ پوری سیاسی جو ان کا دور دیکھا جائے جب سے یہ ایک اروج کی طرف آئے ہیں ان کی ہمیشہ سے جو پالیسی تھی ایک اوفینسیف پالیسی رہی ہے یہ کبھی بھی دیفینسیف پالیسی کے ساتھ سیاست نہیں کرتے یہ جتنے بھی ان کے اپننٹ ہوں چاہے وہ پلٹیکل ہوں یا ان کے کرٹیکس ہوں میڈیا میں ہوں یا کسی بھی ایسے شعبے یا فیل سے ہوں جو کہ ان کے جو ایک پوائنٹ آف یو ہے یا بیانیا ہے اس کو نہیں سراتے یا ان کو اس کو انڈورس نہیں کرتے تو یہ ان کے وہ تمام تر لوگ جو ہیں وہ ان کے ٹارگٹ پہ آ جاتے ہیں اور یہ اس کے لیے ٹرولنگ میں جس طرح بینظیر صاحبہ نے بھی کہا کہ جس یہ نہیں ہے کہ ٹرولنگ کے اوپر تنقید کی جائے بلکہ ان کو ایسے ایسے کوارڈینیٹڈ ایفرڈ کے ساتھ ٹارگٹ کیا جاتا ہے خبتین کے حوالے سے ہم نے دیکھا ایک کوارڈینیٹڈ ایفرڈ کے ذریعے وہ کیا گیا میں خود بھی اور میرے ساتھ جو عمر چیمہ صاحب ہیں یا باقی ایسے کئی صاحب ہی ہیں جن کے خلاف باقیدہ ابیوسف سوشل میڈیا کے اوپر ٹرنڈ سلائے گئے ہیں اور یہ تمام تر وہ جو پی ٹی آئی کی طرف سے وہ کیا جاتے تھے گو کے دوسری بھی سیاسی جماعتیں جو ہیں اب وہ سروش کو اپنا رہی ہیں لیکن جو اس کی پائنئر ہے یا اس کی جو ٹرنڈ سیٹنگ ہے وہ ہمیشہ سے پی ٹی آئی ہی کرتی آئی ہے جو ابیوسف ہو یا ٹرولنگ کے حوالے سے ہم صحافی یا یہ جو لوکل سیاستدان تو دور آپ دیکھیں کہ یہ پچھلے دنوں جو ڈانلڈ لو جو امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اہلکار ہیں وہ تک یہ کہتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ ان کو ڈیتھ تھریٹس اور یہ ابیوسف جو ان کے خلاف وہ کمپین چلائی گئی ہے تو یہ پاکستان تک ہی محدود نہیں ہے یہ جو ہے وہ امریکہ تک پہنچ گئی ہے یہ جو روش ہے پی ٹی آئی کی طرف سے اس کا جو میرا خیال ہے کہ جو کنٹرول کرنا یا اس طرح کے یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر مہم ہے یا ٹرولنگ ہے اس کو کنٹرول جب تک آپ ایکزامپل سیٹ نہیں کریں گے تب تک یہ جو ہے اس کے یہ میرا خیال ہے کہ کنٹرول کرنا